اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہیجامہ کلینک سے میں ڈاپر اسمہ محمود ہوں اور آج ہم بات کریں گے بہت ضروری بات کے بارے میں کہ کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہیں تو وہ کیا ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کیٹو جینک ڈائیٹ ہے نا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بارہ ہر چیز کی طرح کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں ایک تو وہ اس کی اس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور دوسرے کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس یا آہ ہم فل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک چھوری کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ وہ تیز ہوتی ہے اور کبھی زیادہ کٹ دیتی ہے کبھی کم کٹ دیتی ہے اور اس کو استعمال کرنے والے کے پر بہت زیادہ depend کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں تو جیسے کہ ہجامہ کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہجامہ کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہجامہ کے وضاتے خود سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر ہجامہ کرنے والے ہیں یا کرنے والی جو ہے وہ ایک کا کپ دوسرے کے اوپر لگا رہا ہے اور ایک کا بلیڈ دوسرے کے اوپر لگا رہا ہے اور ایک سے دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے انفیکشن یا غلط بلیڈ استعمال کر رہے جس کی وجہ سکارز رہے جا رہ تو اس کے اندر ہجامہ کا بارال قصور نہیں ہے اس کے اندر کرنے والے کا قصور ہے اسی طرح کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے وہ میرے پاس اکثر لوگ جو آتے ہیں ان کو یوزیلی میں کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے پسکرائب کرتی ہوں خواہ وہ ویٹ لاؤس کے لیے ہو خواہ وہ ڈائیبوتیز کے لیے ہو خواہ وہ ایون جو کینسر کے پیشنٹ سے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیٹو جینک ڈائیٹ بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کی کیمو تھرپی کی ریکوارمنٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے دوز ان کو کم لینی پڑتی ہے ان کی دوائیوں کی ریکوارمنٹ جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو بارال یہ تو کیٹو جینک ڈائیٹ کے فائدے تھے جو کہ میں نے دیکھیں اکثر جیسے میں استعمال کرتی ہوں تو اس کے اندر یہ ہے کہ کیٹو جینک ڈائیٹ جو ہے نا اس کے بارال چند ایک سائٹ ڈیفیکٹس جو ہیں یا اس کے اس کے برے جو ہیں جو سائٹس ہیں وہ بھی ہیں تو یوزیلی سائٹ ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ کیٹ کیٹو جینک ڈائیٹ آج کل جو ایک ہائپ بن چکی ہوئی ہے کہ ویٹ لاز کے لیے کیٹو جینک ڈائیٹ فالو کی جاتی ہے اور نورمالی جو لوگ کیٹو جینک ڈائیٹ پرسکرائب کر رہے ہیں وہ اس طرح پرسکرائب کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک چارٹ بنا کے رکھا ہوئے اور جو کیٹو جینک ڈائیٹ فالو کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کو وہ چارٹ پکڑا دیتے ہیں کہ لوگ بیٹا یہ فالو کرو اور یہ ہے کہ آپ کا ویٹ لوس ہو جائے گا تو یہ کہ یہ ایس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس بات کے اوپر بھی میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر آپ کو یہ تمام معلومات مل جائیں گے کہ ایک ہی ڈائیٹ سب کو صورت نہیں کرتی ہے جنیٹیکل ہم سب ڈیفرنٹ ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویگن پروٹین سے ہوتے ہیں ویجیٹیبلز کو ڈائیسٹ ہی نہیں کر سکتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انیمل پروٹین کو ڈائیسٹ نہیں کر سکتے ان تمام حالات کے اندر ہم ہمیں اپنی جو ڈائیٹس ہیں وہ اپنی چینج کرنی پڑیں گی اور یہ تو سب ایک سائٹ کے اوپر ہے وہ بندہ جو ڈائیباتک ہے یا وہ بندہ جس کا گول بیڈر نکالا جا چکا ہے ٹھیک ہے یا وہ بندہ جو جو کہ جس کو ہے پی سی ویسے انفرٹیلٹی ہے یہ ان سب کے لیے ایک ہی ڈائیٹ نہیں پریسکرائب کی جا سکتی ایک ہی کی توجینک ڈائیٹ فالر نہیں کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں بیسکلی یہی شیئر کروں گی جو میرے پاس ابھی پچھل جنہوں میں کچھ سائٹ ایفیکٹس کے طور پر میرے پاس پیشنٹ آئے اور انہوں نے مجھے اپنی لیور فانکشن ٹیسٹ کی ریپورٹس جو ہیں وہ دکھائیں جس کے اندر ان کا الکلائن فوسفرٹیز ایک انزائم میں ہوتا ہے لیور کا وہ بڑا ہوا تھا تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ کیٹو جینک ڈائیٹ کی وجہ سے بڑا ہوا ہے یا یہ کہ کوئی اور بات ہے تو میرا جواب یہی تھا کہ بلکل ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ آکے کہ آپ نے کیٹو جینک ڈائیٹ پروپرلی فال نہیں کی تب آپ کا لیور فیٹی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے الک فوس ریز ہو سکتا ہے انڈر سوپرویجن فالو نہیں کی ہے ٹھیک ہے نا کیٹو جینک ڈائیٹ کے اندر صرف کابو ہائیڈریٹ پروٹین تو فیٹس نہیں ہوتے اس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جو نوملی میں لوگوں کہتی نو آپ نے چھے کپ ساتھ کپ آٹ کپ نو کپ سبزی جو ان کے کوٹے کے مطابق ان کو بتائی جاتی وہ سبزی کھانا بہت ضروری ہے کیون کیونکہ آپ کی جو ہوتی ہے کیٹو جینک ڈ فارمنگ ہورمون ہے ٹھیک ہے اصولی طور پر تو اگر انسلین جو ہے وہ جسم کے اندر نہیں ہوگی تو آپ یا کم ہوگی تو آپ کا فیٹ نہیں بننا چاہیے یا جو بنا ہوا ہے وہ نکل جانا چاہیے اسی اصول کے تحت جو ہے وہ ہم فیٹ لاؤس کے لیے یا ویٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیٹو جانک ڈائیٹ فالو کرتے ہیں لیکن جیسے ہمارے سپروائزر تھے ڈاکٹر مینگ پسوری وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک چیز ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور دوسری چیز ہے کہ ایکچول میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے اصولی طور پر جب آپ نے انسلین کم کی کابو آئیڈیٹس نہیں کھایا آپ کی انسلین نہیں نکل رہی ہے کم نکل رہی ہے تو اب آپ کے سارے فیٹ نکل جانے چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کی باڈی کے اندر کوئی فیٹ نہیں بننے چاہیے یعنی کہ اب آپ کے لیور کے اندر فیٹ نہیں جمع ہونا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی انسلین کم ہوتی ہے جب ہم آپ کی کابو آئیڈیٹس کم کرتے ہیں کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر آپ کی انسلین کم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساری جگہ سے فیٹ کم ہوتا ہے آپ کے جو بازوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جو تونت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جو ٹانگوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہپس بنی ہوئی ہیں وہ سارا فیٹ نکلتا ہے لیکن ایک آرگن ایسا ہے جس کے اندر فیٹ ڈپوزٹ ہوتا ہے اور وہ ہے لیور جس کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ میری کہنے کی بات ہے یہ یہ نوملی جو کوئی بھی اگر ڈاکٹر ہے یا میڈیکل سوڈنٹ ہے وہ یہ میڈیکل فیزیولوجی گائٹن جو ہے گائٹن انڈ ہال یہ اکثر جو ہے جو میڈیکل سکولز ہوتے ہیں اس میں یہی پڑھائی جاتی ہیں ان فیٹ یہ میری کتاب نہیں ہے میری بھائی بے میری بہن کی کتاب ہے میری کتاب کا ایڈیشن بہت پرانہ ہو چکا ہوگا یہ اس وقت الیونتھ ایڈیشن میرے ہاتھ میں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہی بتایا ہے جہاں میٹیبلیسم آف کابو ہائی ڈیٹ سے اس میں یہی ہے کہ آل دو آل دو کہ جب انسلین زیرو یا نیر زیرو یا کم ہوتی ہے آپ کی ساری باڈی کے اندر سے فیٹ نکل جاتا ہے لیکن ایک جگہ ہے جہاں پہ فیٹ ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے اور وہ ہے لیور ٹھیک ہے اور اس کو ہم بارال پریونٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ وہ جو آپ کو کوٹا بتایا گیا ہے چھے کب ساتھ کب آٹ کب نو کب جو کہ جتنا بھی آپ کو کوٹا بتایا گیا ویجیٹیبلز کا اور جو انسی ویجیٹیبلز آپ کو بتائی نہیں ہے وہ آپ نے کھانا ہے ساری ویجیٹیبلز ایک برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو میرے پیشنٹ تھے میرے خاص سے بہت سارے مجھ سے سن بھی رہے ان کو اکثر ہوئے جن کو جب بتایا کہ آپ نے آٹھ کب یا نو کب ویجیٹیبلز کھانی ہے تو ان کو میں یہی کہتی ہوں آٹھ کب نو کب ویجیٹیبلز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میں آٹھ کب نو کب آلو کے چپس کھانے شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے اس اولی طور پر کھایا بھی ویجیٹیبلز ہے نا تو لیکن یہ ہے کہ یہ ویجیٹیبلز نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ویجیٹیبلز کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی ہیں آپ جیسے جن کو تھائرائیڈ کا پرابلم ہے ان کو میں پروسیفرس ویجیٹیبلز جو ہیں یہ جو آپ کی بند گو بھی ہے یا کھولی فلاور ہے لیٹس ہے یہ سلاد پتہ ہے یہ میں پروسکرائب نہیں کرتی یہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ساری ویجیٹیبلز برابر نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر وہی بات یہ تو ویجیٹیبلز کی بات ہو گئی ٹھیک ہے نا ایک بات یہ ہے کہ کیٹو جینک ڈائٹ سے فیٹی لیور ہو سکتا ہے آلوہ فیٹی لیور کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی بہت اچھا طریقہ کیٹو جینک ڈائٹ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے اپنی ویجیٹیبلز کا کوٹا جو ہے ساتھ کپ آٹھ کپ نو کپ وہ ضرور لینے کونسی ویجیٹیبلز لینی ہے کس طرح لینی ہے کب کب لینی ہے یہ زیادہ سی بات ہے آپ جس کے اپنی کیٹو جینک ڈائٹ کر رہے ہیں وہ ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے کیونکہ یہ ون سائز فیٹس آل نہیں ہے ٹھیک ہے میں بار بار بھی یہ بتا رہی ہوں آپ جہاں سے بھی کیٹو جینک ڈائٹ کر رہے ہیں اگر انہوں نے آپ کو ایک چارٹ دیا جو کہ آلریڈی پرنٹیڈ تھا پری فارم تھا اور وہ آپ کو پکڑا رہی ہے لیں جی یہ فالو کریں ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کو سوٹ وہاں سے بھاگ جائیں یہ بالکل آپ کو سوٹ نہیں کرے گا وہ آپ کی یہ نہیں بناوا ٹھیک ہے ایک چارٹ سب کو نہیں سوٹ کر سکتا ایک وہ بندہ یا بندی جس کا تھائرائٹ جو ہے وہ خراب ہے یا نکال دیا گیا ہے یا ہائپر ایکٹیو ہے یا ایک وہ بندہ یا بندی جس کو ڈائٹیز ہے شگر ہے یا ایک وہ بندہ یا بندی جس کا گولڈ ڈڈر جو ہے وہ نکال دیا گیا ان سب کے لیے ایک ہی ڈائٹ چارٹ نہیں دیا جا یا کسی کو بلڈ پر شرط ہی کہ یہ سب کو ایک ڈائٹ چارٹ دینا جو ہے نا یہ بارہل ٹھیک نہیں ہے مناسب نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ educate yourself ٹھیک ہے سب سے بڑا جو آپ investment کر سکتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں نا وہ پیسے پھینگنے کی بجائے آپ ایسا کریں کہ انٹرنیٹ کے اوپر ساری معلومات موجود ہیں یہ کہنا ڈاکٹر ایرک برگ کی بہت اچھی اور بہت سمپل زبان میں ویڈیوز موجود ہیں یہ ہمارا جو فیس بک گروپ ہے اس کے اوپر میں اکثر یہ چیزیں شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ لوگ خود educate ہوں ان کو خود پتا ہو کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا برا ہے کوئی complicated cases جو ہیں اگر ہیں تو وہ بارہل یہ ہے کہ آپ کسی experienced بندے سے ہی پوچھیں اور میری پھر وہی گزارش یہ ہوگی کہ یہ خود اپنے ہاتھ میں نہ لیں کہ ہم خود ہی سے اپنی جو ہے نا ڈوڈائیٹ prescribe کر لیں گے اور follow کر لیں گے اس میں ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ پھر جہاں آکے تھوڑا لگتا ہے نا پھر جس تین LFTs ہوتے ہیں اور alkaline phosphatase raise ہوتا ہے پھر اس کے بعد آکے تو رکٹ رکھر اتما سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ الفos کیوں raise ہے ٹھیک ہے نا تو پھر میں نے تو یہ میں نے تو یہ ہی کہا تھا کہ آپ اپنا ایک لیور کا address آنٹ کرا لیں ٹھیک ہے نا اور وہ انہوں نے کروائے اور اس کے بعد ان کے اندر اس کے واقعی یعنی کہ فیٹی لیور ہی تھا grade 1 تھا لیکن بارہل فیٹی لیور تھا start ہو رہا تھا اچھی بات یہ ہے کہ فیٹی لیور reversible ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک example میں صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ایک example ہے کہ جن کو یہ side effect ہوا فیٹی لیور کا اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب ڈائیٹ فالو کرتے ہیں ان کو تھنڈ بہت لگتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈائیٹ کے اندر آپ کا تھائیروڈ جو ہوتے ہیں وہ suppress ہو رہا ہوتے ہیں اگرچہ آپ کا ٹی ایس ایچ نورمل ہوگا جو آپ کی blood report سے وہ نورمل ہوں گے لیکن آپ کا تھائیروڈ پہلے کی نسبت کم نور function کر رہا ہے یعنی کہ پہلے اگر آپ کا ٹی ایس ایج جو ہے وہ higher normal کے اوپر تھا تو وہ lower normal کے اوپر یعنی کہ آپ کا تھائیروڈ پہلے اگر تھائیروکسن جو تھی وہ پہلے higher normal کے اوپر ریلیز ہو رہی تھی اب lower normal کے اوپر یعنی کم ریلیز ہو رہی ہے اور اس کی بڑی indication یہ ہے کہ آپ آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے اگین اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ آپ نے iron supplementation ساتھ کرنی ہوتی ہے چند ایک اور ضروری چیزیں ہوتی ہیں دیکھنی ہوتی ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اکثر آپ آج کل میں نے دیکھا کہ چونکہ انٹرنیٹ کے اوپر جو کیٹو کلکولیٹرز ہیں وہ موجود ہیں تو اس کے اندر سے لوگ اپنا پروٹین اور فیٹ اور کابو ہائیڈرٹ تو کلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر کلکولیٹ کر لیتے ہیں اول تو لوگ کلکولیٹ ہی نہیں کرتے صرف ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیٹو جینک ڈائیٹ ہے تیل کھانا ہے چیز کھانی ہے اور گوشت کھانا ہے اور بس وہ کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بلاڈ ریپورٹس ایسی آ جاتی ہیں تب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ کریں اور بالفرض اگر وہ یہ چیز ہے اس کو کیٹو کلکولیٹر سے پروٹینز فیٹس اور کابو ہائیڈرٹس کلکولیٹ کر بھی لیتے ہیں اور اس کو سٹرکلی فالو کر بھی لیتے ہیں تو یہ میکرو نیوٹرینٹس ہیں ٹھیک ہے نا میکرو نیوٹرینٹس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے میکرو نیوٹرینٹس ٹھیک ہے میکرو نیوٹرینٹس وہ نیوٹرینٹس ہیں جو تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ میکرو سے زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے میکرو نیوٹرینٹس آپ کے کسی کام آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے میکرو نیوٹرینٹس کے اندر بہت ضروری چیز پوٹیشیم ہوتی ہے بہت ضروری چیز آئیوڈین ہوتی ہے بہت ضروری چیز مگنیشیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو مسل کرامس پڑھ رہے ہیں پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں ہیر فال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یا جس کو ہم کیٹو ریش ہیں کیٹو فلو کہتے ہیں یہ نوملی آپ کے سالٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے جس کو میکرو نیوٹرینٹس میں کہہ رہی ہوں کیٹو جینک ڈائیٹ کی بنیادی بیسکس کیا چیز ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بہت پہلے آج سے میرے خیال سے دو سال پہلے بنا چکی ہوں اور یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہونا ہے جی ہم میکرو کیٹو کیلکولیٹرز کے اندر ہم میکروز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں فیٹس اور پوٹینز اور کابوائیڈرٹس میکروز کو ہم پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہم کیلکولیٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور میکروز کے اندر مستہ ہی ہوتا ہے کہ سب کے ایک طرح کے میکروز نہیں ہوتے ہر کسی کو آئیادین سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو پوٹیشیم سپلیمنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو مگنیشیم کی گولیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر آپ کا ایکسپیرینس ڈائیٹیشن جو ہے یا ڈاکٹر جو ہے وہ ہی فالو کر سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ کسی بیماری کے لیے کیٹو جینک ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو برائے کرم یہ جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ میں اگر لینا ہے تو بھی کانفیڈنٹ کہ آپ نے اس کے لیے کم از کم چھے ماہ جو ہے نا وہ تھورو سٹڈی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیٹو جینک ڈائٹ جو ہوتی ہے نا وہ تین ماہ سے چھ ماہ تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کارب اپ کرنے کی ضرورت ہے کارب اپ آپ نے کیسے کرنے آگئے ہیں یہ پھر وہی اس کے بارے میں آپ کو بہت کام معلومات ملیں گی اور یہ آپ کے لیے کیا سوٹبل ہے ڈائیبیٹکس کے لیے کیا سوٹبل ہے اس کے بارے میں وہی بات ہے ایک پہ یہ کہ معلومات ہیں لیکن یہ کہ اس کے اندرے آپ کو ٹائم انویسٹ کرنا پڑے گا اور خاص طور پر آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے آپ پرسنلی آپ کے لیے ہر بندے کی جینز فرق ہیں ہر بندے کی ریکوائرمنٹس فرق ہیں ہر کسی کو سلاد پتہ سوٹ نہیں کرتا اور ہر کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ فرمنٹیڈ ویجٹیبلز کھا لیں وہ بھی نہیں سوٹ کرتا ہسٹامین الرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے سنسٹیوٹی ہوتی ہے تو یہ کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں تو سائیڈ ایفیکٹس وہی بات آ جاتی ہے نہیں ہوں گے اگر آپ نے چیز کو پروپرلی فالو کیا اگر آپ نے پروپرلی نہیں فالو کیا اور اس کے ساتھ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کیٹو جنرک ڈائیٹ کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اس شخص کو کوسنے کی ضرورت ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ ڈائیٹ شروع کر دی ہے اور ان کو پت نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ اگر اس بارے میں اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ ضرور پوچھ لیے گا اور بارہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفریق دے علم کی بھی اور عمل کی بھی اپنا بہت بہت خیال رکھیں اور کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ ہے کہ وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر آپ کے پاس ہے اور یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو ہے میرا ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارا فیس بوک ڈرک جو ہے وہ جوائن کر لیں اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے وہ ضرور پ اپنا بہت بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ